ہی ایفریون اسلام علیکم تو آج ہم بنانے جارہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار کی چائے اور یہ فائیف اسٹر چائے سے کم نہیں ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں تو میں نے اس کے لئے پین لے لیا اور اس میں چینی لے لیا مجھے ایک ہی کب بنانا تھا تو میں نے زیادہ چینی نہیں ڈالا اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ ضرور زیادہ چینی یوز کریں پھر اس کو اچھے سے پکا لیں جب تک کہ یہ براؤنی شیپ میں نہ ہو جائے اس کا کلر براؤنی نہ ہو جائے ت جب تک آپ اس کو پکاتے رہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اچھے طریقے سے براؤن ہو گیا ہے اور اب جب براؤن ہو جائے رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا اور پکائیں اگر آپ کو زیادہ کڑوی چائے نہیں پسند لے تو آپ اتنے میں ہی روک لیں اور پھر اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں میں نے آدھا کب پانی ڈالا ہے آپ کو جتی بھی چائے پینی آپ اتنے یوز کر سکتے ہیں تو میں نے آدھا کب پانی ڈالا اور پھر اس کو اچھے سے پکایا اچھے سے پکانے کے بعد پھر میں نے آدھا کڈالچینی اور ایک ہلائیچی کا ٹکڑا ڈالا ہے اس میں اس کو بھی اچھے سے پکا لیا پھر اس کے بعد میں نے اس میں چائے پتی کا یوز کیا ہے زیادہ چائے پتی نہیں ڈالیں کیونکہ اس کا خود ہی چینج ہو چکا ہے جب چائے پتی اچھے سے پک جائے تو اس میں ایک کپ میں نے دودھ ایڈ کیا ہے تو آپ اگر دادہ چائے بنا رہے ہیں تو وہ آدھا کپ آپ پانی لیں اور ایک کپ دودھ کا یوز کرے تو میں نے آدھا کپ پانی لیا ہے اور ایک کپ یوز کیا ہے دودھ کا اور اس کو اچھے سے پکایا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت مزیدار چائے بنتی ہے اور آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں میں نے پھر اس کو ایک کپ میں چھان لیا اور پھر میں نے اس کو نک 새کرہ کیاکا ہے